سی ایم بلوچستان سے اور جو ریلیونٹ منسٹر سے ان سے بات کیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک آزادانہ تجزیہ بھی آجائے اس پر کہ یہ کیا ہے کیا پک رہا ہے عام طور پر کاشیو بھائی صاحب بلوچستان یعنی یہی ڈیولپنٹ کسی اور صوبے میں ہو رہے ہوتی سندھیا بلوچستان میں سندھیا پنجاب میں تو ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑے خبر ہوتی بلوچستان میں عام طور پر ظاہر ہے تھوڑا سا وہ معاملہ سیکنڈری آتا ہے خبر تو بہت بڑی پتہ نہیں کیوں جاتا شاید خبریت اس کی کم بنتی ہے اس لیے ہو جاتا ہے نا سوچیں تحریکی حضا محتمات پنجاب میں کہ ایوان میں دو دفعہ جمع ہو گئی ہوتی تو اس پر اس سے زیادہ پروگرام زور ہوتے ہیں نا جیتے بلوچستان کے حوالے سے سندھ میں رولا پڑا ہوتا ہے پنجاب کے پی میں رولا پڑا ہوتا ہے تو ہے نا تو آپ یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے یہ آپ جواب دینے کی اس پر بیٹے ہیں آپ سوال تو آپ اس سے کیوں کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ سمرائز کر لے تو سیچوشن یہ نا باپ پارٹی کی حکومت ہے باپ پارٹی وہاں پر اتحادی حکومت میں ہے اتحادی حکومت میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے پارٹی کے اندر بھی رولا پڑ گیا ہے بہت سارے منسٹرز ریزائن بھی کر گئے ہیں تحریک ادم اعتماد دوبارہ جمع ہو گئی ہے جو کتھران صاحب انکہ ایک سینئر منسٹر ہے وہ نمبرز گنوا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نمبرز ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی ہے بھاری اور سی ام بلوتستان بہت کانفرنڈ ہے کہ میں ریٹن ہو گیا رہا ہے آخر میں بلوتستان میں یہ شروع ہوا سارا جام کمال صاحب سے ریزرویشنز بہت تھی ان کی اپنی پارٹی کی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا ڈکٹیٹوریل ماہول ہے بڑی ایک انہوں نے جو پارٹی کے اندر یا حکومت جس طرح چل رہی ہے وہ کہتے ہیں اس طرح رکھتا ہے اس طرح ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے کام کر رہی ہے یہ ان کے اپنی پارٹی کے یا ان لوگوں کا گریونس ہے جو قدوس بزنجو صاحب ہیں جو خاص طرح لیڈ کر رہے ہیں ان کے اپنے وزراء بھی بڑے اس بات سے ناراض ہیں جن سے میری بات ہوئی کہ جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں وہ طریقہ ٹھیک ہے لوگوں کو فانڈ چاہیے ہوتے ہیں آئی مسیوم ہے کہ جو بات ہوتی ہے کھل کے تو نہیں کہتا کہ مجھے فانڈ نہیں دیتے لیکن فانڈ ہوتے ہیں فانڈ استعمال ہوتے ہیں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حلقوں کے بھی کام کرنے ہے ایکسس ہونی چاہیے سی ایم تاکہ مین وجہ یہی ہے آپ کے خیال میں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہی وجہ مجھے دوسری وجہ بھی تک نظر نہیں آئی بلکہ کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انٹروین کرے تو شاید ہی مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے ہاں تو کوئی نہیں کر رہا یہ کہا یہی جا رہا کہ کوئی انٹروین نہیں کر رہا فیلے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میں پوچھنے سے کاسر ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ سابر شاکر صاحب شاید بتا سکے ہے جی سابر صاحب آپ نے بھی چونکہ بلوتستان کے حوالے سے آپ بات بھی کی اور سارا کوئی یہ کیا ہو رہا ہے چونکہ صاحب کاشر صاحب نے کہا ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ بھائی اگر مداخلت کر رہی ہے اور معاملہ سل جانا ہو تو کتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن معاملہ تو نہیں سلج رہا تو کیوں یہ انٹروین کر کے سیٹل نہیں کرایا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے بلوتستان میں میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک فطری سا ٹائم تھا تین سال کا وہ گزر چکا ہے اور تین سال کے بعد پھر اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونا شیر ہو جاتی ہیں اور آخری سال بلوتستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور کوئی تین سال کے بعد تب بھائیڈہ ہی سال کے دو وزیر اعلیٰ تھے اور دوسرا والا تو پھر فارغ کی کام ہی ہو گیا تھا اور یہی چیز آپ فیڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب پرویز مشرف صاحب کی نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا نائنٹی نائن میں ہو گیا اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کی نئے انتخابات کروائے پہلے زفراللہ جمالی صاحب آئے اس کے بعد آگئے چودی شجاعت صاحب پھر شوقت عزیز صاحب پھر آپ اگلی اسمبلی میں آ جائیں تو وزیراعظم گلانی صاحب کو جانا پڑا پھر پرویز مشرف صاحب راجہ پرویز اشرف آگئے پھر نواز شریف صاحب بھی کوئی تین ایک سال بعد یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایوریج ایج اتنی ہے اس کے بعد لوگ اور سب اکتانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ وہی فینومینا اسمبلی جو ریوائز ہو رہا ہے اس لیے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کے مدد جائے وہ چار سال کلتی جائے اور اس لیے وہ یہ چیز آتی ہے امریکہ آپ دیکھ لیں اچھا یہ ابھی ڈیریک موز بھی نہیں لیکن کاشم صاحب بھی بات سے اگری کر رہے ہیں کہ پانچ کے بجائے چار سال مدد ہونے چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی پانچ سال مدد ہے تو جو رولے ساڑھے تین سال بعد پڑھنا شروع ہوتے ہیں اگر چار سال مدد ہوگی تو وہی رولے دھائی سال بعد پڑھنا شروع ہو جائیں گے جلدی مک بھی جاتے ہیں لوگوں کو بتا ہوتا کہ سال الیکشن چھوڑیں یار ابھی آج اگر الیکشن چار سال بعد ہوتے ایشو خط 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 سابر صاحب بولنے میں بہتا ہے لیکن سابر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہی معاملہ ہے سابر صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری یہاں پر پانچ سال کوئی ایک انتظار نہیں کرنا چاہتا دوسرا جو ریلیون نسال ہے وہ پچھلی حکومت کی ہے جو بلوجستان کی ہی حکومت تھی جہاں پہ مالک صاحب اور وہ سی ایم بنے دھائی سال یہ دھائی سال ہو تو اس کے بعد پھر ایک دم رولہ پڑ گیا اور رولہ پڑ کے بلوجستان حکومت گرائی گئی اور آپ کو بتا ہے اس کے بعد کیا ہو دیکھیں اس سے پہلے ہی جو بھی حکومتیں ہیں اس میں حکومت اگر بدلتی ہے نا پیپلز پارٹی نے قائم علی شاہ صاحب کو بدلا اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ کہے لیکن وہ پارٹی کا اندرونی فیصلہ تھا اس طرح کی کوئی تحریکی ادم اعتماد نہیں تھی شباز شریف صاحب نے اپنی دو حکومتیں چلائیں کوئی ادم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف نہ آئی نہ ووٹنگ ہوئی نہ یہ لگا کسی ٹائم بھی کہ وہ گر سکتے ہیں پرویس خٹک صاحب حالا کہ انہوں نے بیس ایم پی اے فارق کر دی ہے لیکن وہ ٹائم ایسا تھا ادھر کوئی اس طرح کی نعرے بازی بہت ہوتی ہے لیکن اس طرح کی ایکٹیو پولیٹکس جیس طرح کی بلوچستان میں ہوتی ہے بلوچستان میں سارے کہتے ہیں جناب کیونکہ باری لگی ہے تو ساڑی باری کب آئے گی بلوچستان کا یہ فنومنہ ضرور ہے باقی یہاں پہ یہ ہے کہ پارٹیاں اپوزیشن تنگ کرتی ہے اپنے جس طرح یہ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس طرح نہیں ہوتا بلوچستان is different than دیکھیں پرویس خٹک نے پانچ سال پورے کی ابھی کے بی میں بیٹھے ہیں محمود خان صاحب کوئی آواز ہونی ہے آپ نے اس کو اٹھانا پنجاب میں بزدار صاحب ہے ناراضگیاں ہیں وہاں بھی اندر اندر بزدار صاحب سے تو بہت ہے لیکن اس طرح کا ریبولٹ فاتسہ آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے بلوچستان وہ آری سیڈل کیوں نہیں ہو رہا ہے مطلب اگر جو تاثر ہے کہ بھائی ماں چیزیں سیڈل کرنا تو ایک فون کا کام میں مسئلہ کیا ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا کیا ہے دیکھیں یہ جو ابھی مدت کی بات ہو رہی تھی اپنا وسیم اس میں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شادی شدہ جوڑوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سیون یئر اچ ہوتی ہے کہ سات سال کے بعد نا وہ مسائل شروع ہو جاتی ہے یہ میرے خیال ہے سیاست میں نا یہ سیاست سیاری سیاری سات سال زیادہ بتا دی ہے میں نے اچ کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا دیکھیں آپ سیاسی طور پر تین سال میں خارج سر کی ضروری ہوتی ہے فان صاحب اچھا آپ پنجابی تو بتائیں اچ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں وہ میں بیل لیفٹ کر دوں گا وہ مجھے بریک میں بتائے گا آپ سو یہ چاہے وہ اسلامباد میں آپ کو نظر آئے چاہے وہ دیگر جگہوں پر نظر آئے یہ بات ہے پنجابی پنجابی میں کہتے ہیں خورک تو بلوچستان میں کچھ ایسے ہی صورتحال ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اس سے نکلے گا آپ کے خیال میں ہوگا کیا آپ کے خیال میں کامیہ ہو جائیں کی طریقہ تو مجھے میرے خیال میں کیونکہ یہ دیکھیں ایک تو یہ باپارٹی جو ہے یہ کوئی اورگینک جماعت تو ہے صحیح ہے اس کو تو بنایا گیا ہے اور اس میں ہر شخص جو ہے جو 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 جماعت کا حصہ ہے وہ آپ نے آپ کو وزیراعالہ کی طرح دیکھتا ہے تو وہ تین سال انہوں نے گزار لی ہے ڈسپلین میں یہ بڑی بات ہیں فاہد صاحب فاہد صاحب نے کہا کہ یہ جماعت اورگینک نہیں ہے تو اصل میں یہ زمانہ اورگینک کا ہے ہی نہیں اورگینک اورگینک جو ہے وہ ایک تو پھل بہت لیٹ دینا شروع کرتے ہیں جو کوئی بھی آپ لگائیں گے دیکھیں جی اورگینک کرنے گئے رولا پیک ہے اس کا پھل بھی کم ہوتا ہے اس کا پھل بھی کم ہوتا ہے اور اسی لیے پھر آج کل اورگینک میں کم ہی جاتے ہیں اورگینک یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں آپ محدود پیمانے پر کام کر لیتے ہیں کہ ٹھیک کہ دو چار کھیرے مل گئے دو چار بینگن مل گئے تو اس طرح کے ایک گھنڈیا تیار ہو گئی تو اگر آپ نے بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اورگینک کی نہیں پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ فرٹلائزر آٹیفیشل آٹیفیشل تنوں کے حساب سے چاہیے ہوتی ہے رپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ دو چار ایم پی ادھر ہو جائیں اور دو چار ایم ایدھر ہو جائیں تو ان کی خات بھی ڈالی گئی لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ اب اس خات کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب ہر شخص چاہتا ہے کہ جناب مجھے بھی میٹھا پھل چاہیے تو آرے بھٹی صاحب اس سے بہلے کہ آپ کوئی تنزیہ میزائل داغ دیں میری طرف کہ جی میں بھی بیٹھا ہوں پروگرام میں ہوں مجھ سے ہی بات کر لیں اور یہ ہو جام کمال وزیرالہ رہیں گے نہیں بھٹی صاحب آپ کیا خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلوچستان میں پنجاب میں اس لیے حکومت رہی شباہ صاحب کی کہ وہ ان کی اکثریت پارٹی تھی بلوچستان میں حکومت بنائی گئی تھی کسی ایک جماعت کی پارٹی بنی نہیں تھی حکومت بنی نہیں تھی بنائی گئی تھی تو جنہوں نے بنائی تھی اس کے بعد باپ پارٹی میں خود ہی تقسیم ہو گئی اس سے پہلے جام کمال صاحب پہلے میری طلاع کے مطابق پنڈی بھی چکر لگا کے آئے تو فیضہ آباد کوئی روڑ بند تھا تو وہ پہنچ نہیں سکے اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد بھی گئے تو وہ جا نہیں سکے تو ان کی پارٹی میں اپنے خلاف ہی بہت زیادہ محالفت ہے اور ان کی اپوزیشن میں جماعتیں بھی ان کے خلاف ہیں بادی ان نظر میں ایسا لگتا ہے اگر گرد چمک کے ساتھ بارش نہ ہوئی تو کمال علی صاحب پہلے تو آپ کو پتا ہے سمبلی میں ایک بکتر بند گاڑی میں گئے تھے تو اب شاید وہ سمبلی بھی نہ جائیں ہی رہی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی